پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکی کا دس گناہ سے سات سو گناہ تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرا ہے اور میں خود ہی اس کا سیلہ جو چاہوں گا دوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شئے کا ایک دروازہ ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے روزہ پر اس قدر عجو سواب کا سبب دو باتیں ہیں اول یہ کہ روزہ کھانے پینے اور مباشر چھوڑنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تارہ شانوں کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثل نماز، تلاوت، زکاة، حج یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں پس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں میں اپنے عابد و زاہد کہلائے جانے کا شوق اور ریا و نمود کی محبت نہ ہو تو گویا کہ اس قدر اخلاص ہے اس روزے کے اندر اتنا اخفہ ہے اتنا اخفہ ہے کہ اگر اس کو ریا کرنا بھی چاہے تو ریا نہیں کر سکتا اتنی مخفی عبادت ہے ظاہر اس قدر مخفی عبادت فرمایا کہ وہ انتہائی اخلاصی کے ساتھ کی جا سکتی ہے دوسری وجہ یہ کہ روزہ دشمن دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے تو روزے سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں اور شیطان انہی خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے اور جب روزے کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشیں کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبور ہو گیا اور جے وہ بے دستو پا ہو جاتا ہے چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں شیطان پاپے زنجیر ہو جاتا ہے اور ہاتھوے غیبی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو اور اے بدکاروں باز آجاؤ گوہ ہے کہ ایک فرشتہ مرادی یہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو اور اے بدکاروں باز آجاؤ خوب سمجھ لو کہ روزے کی تین قسمیں تو کیفیت کے اعتبار سے ہیں اور تین ہی درجے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں گوہ ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں اسی طریقے اس کی کمیت اور مقدار کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرے تو گوہ ہے کہ ادنا درجہ تو یہ کا رمضان کے رمضان روزے رکھ لیے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت دعوت علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے پھر تیسرے دن روزہ رکھے چوتھے دن نہ رکھے روز مرہ روزہ رکھنے کی بنسبت یہ سورت بردرجہ بہتر ہے یعنی روزانہ مسلطر روزے رکھنے کے بجائے ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے یہ سورت زیادہ بہتر ہے اور اس کی وجہ امام غزاری فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور عادت ہوئے پیچھے شکستگی قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں زوف اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی کیونکہ عادی جو ہوگی ایک چیز کا حالانکہ روزہ سے یہی مقصود ہوتا ہے روزہ مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر شکستگی پیدا ہو جائے اس کا جو ہے وہ قلب صاف ہو جائے طبیعت کے اندر ان کے ساری ایجاز آجائے نفس ٹوٹے اب عادت بن گئی تو عادت بننے کی صورت میں نفس ٹوٹے گا نہیں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا اس لئے ایک دن روزہ رکھے ایک دن افدار کرے تاکہ جو روزہ رکھنے یعنی بھوکا رہنے کی عادت نہ بنے دیکھو مریض جب دوا کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی کچھ بھی نفع نہیں دیتی یہی سبب ہے حضر عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی عالی درجہ چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس سے عالی کوئی درجہ نہیں ہے کیا کہ یہی سب سے عالی درجہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افتار کریں ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلان شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا ایسا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہیں تو کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا چونکہ عادت بن جاتی ہے اور عادت بننے کی صورت میں مشقت نہیں رہتی جب مشقت نہیں تو عجر کم ہو جاتا ہے تیسرا درجہ متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی حصہ روزے کے اندر صرف ہو جائے ایک بڑا تین جو ہے وہ روزے میں صرف ہو جائے لہذا مناسب ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہر ہفتے میں دو شمبہ یعنی پیر کا اور پنچ شمبہ یعنی جمعیرات کا روزہ رکھ لیا کریں اس حصہ سے سال بھر میں چار ماہ اور چار یوم کے روزے ہو جائیں گے چار مہینے اور چار دن کے روزے ہو جائیں گے اس طرح کہ ہر مہینے جمعیرات اور پیر کا روزہ رکھ رہا ہے مگر چونکہ عید الفطر اور عید العذا اور ایام تشریخ میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں دو شمبہ یعنی پیر یا پنچ شمبہ یعنی جمعیرات کو پڑھیں دونوں عیدیں پیر اور جمعیرات کو آ جائیں اور ایام تشریخ میں سے ایک دن تو ضرور پیر یا جمعیرات کا ہوگا کیونکہ ایام تشریخ میں تو ایک دن تو ہوگا لازمی یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ یہ زیر حجہ کی جو ہیں تو یہ تین دن یہ اور باقی جو ہے وہ عید العذا نہیں سوری تو عید العذا جو ہے دس تاریک کو ہے دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تو گویا کہ یہ جو پانچ دن ہے یہ ایام تشریخ ہیں تو اس میں سے فرمایا کہ ایام تشریخ میں سے ایک دن تو ضرور پیر یا جمعیرات کا ہوگا اس لئے چار مہینے اور ایک دن کے روزے ہو جائیں گے چار مہینے اور ایک دن کے روزے ہو جائیں گے اور بارہ مہینے کے تیہائی یعنی چار مہینے میں سے صرف ایک دن زیادہ رہے گا تو بارہ مہینے کا تیہائی چار مہینے بن گیا ایک دن زیادہ ہوا یہ تیہائی عمر کا حساب غور کرنے سے بہ آسانی سمیمی آ جائے گا تو انسان پر عمر کا حساب لگا لے ستر سال عمر ہے پچانس سال ہے اسی طریقے سے حساب لگا لے تو تیہائی عمر کا حساب غور کرنے سے بہ آسانی سمیمی آ جائے گا اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں یعنی اس سے بھی کم مقدار کرنے روزے کی یہ مناسب نہیں ہے یہ متوسطی درجہ ہے کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور روزے کی کیفیت کے اتبار سے تین قسمیں ہیں نمبر ایک ایک تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور جمع سے بچتے ہیں اگرچہ بدن سے بدن سے گناہ کیے جائیں تو یہ نام ہی کا روزہ ہے تو گئے کہ بدن سے اور گناہ انسان کر رہا ہے کھانے پینے اور جمع سے بچ رہا ہے تو یہ بھی ایک عام روزہ ہے عام روزہ ہے نام اس کا روزہ ہی ہوگا دوسرا درجہ یہ کہ بدن کے کسی عزف سے کوئی کام خلاف شرع نہ ہو بدن کے کسی عزف سے کوئی کام خلاف شرع نہ ہو یعنی زبان غیبت سے محفوظ رہے آنکھ نام ایرم کو بری نگاہ سے دیکھنے سے جو وہ محفوظ رہے اسی طریقے سے جو کان ہے یہ جو کوئی گناہ معاشر سنت سے جو وہ محفوظ رہے تو گوہ ہے کہ بدن پورا کا پورا اس کے سارے آزا سب جہنب اللہ کی اطاعت میں لگے رہے ہیں یہ دوسرا درجہ اور تیسرا اور خاص درجہ یہ کہ وہ خاص روضہ خاص بندوں کا ہے کہ آزاِ بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی جو فکر اور فکر غیر اللہ سے محفوظ رہے تو گوہ ہے کہ یہ خاص اولیاء اللہ کا جو روضہ ہے کہ خاص بندوں کا کہ آزاِ بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی جو وہ فکر اور وساوی سے محفوظ رہتا ہے کسی قسم کے تفکرات کسی قسم کے وساویز پیدا نہیں ہوتے اور سوائے ذکرِ الٰہ کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر نہیں ہونے پاتا یہ کمال درجہ کا روضہ ہے اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اس لئے کم سے کم اتنا تو ضرور خیال رکھنا چاہیے ایسے کھانے پر روضہ افطار کیا کرو کہ جو بلا شبہ حلال اور پاک ہو اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے میدہ بھاری ہو جائے اور بدن کے دل سستی پیدا ہو جائے کہ تحجد کے وقت آنکھ بھی نہ کھولے یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کے تلافی افطار کے وقت کر لو کہ سارے دن بھوکے رہے ہیں جیسے افطار کے دل دبا کے کھاؤ ایسا نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روضہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا کہ جتنا کہ کسل کی وجہ سے ہے تقاسد سستی کے وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ روضہ کا بیان جو ہے امام غزار رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا جس کی ابھی ہم نے تعلیم کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روضہ کی حقیقت اور اس کا نور ہمیں عطا فرمائے آمین یارب العالمین